بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے کے انفرمیشن چینل سے عاطف اوان آپ سے مخاطب ہے آج کا فارمولا ہے جی کہ ہائی کوالٹی گلو گلو کیسے بنا جاتا ہے اور گلو کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو بہترین فارمولا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکان ضرور دبائیں تک کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بزنس جو میں آپ کو بتاتا ہوں یا کوئی بھی پروڈٹ کے بارے میں کوئی بھی فارمولا شیئر کرتا ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں میں ایک 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 آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں مکمل پرفیکٹ فارمولا آپ کو دوں تاکہ آپ کو بنانے میں کوئی مشکل پیشنا ہے لیکن کیونکہ بنا بنایا فارمولا آپ استعمال کریں گے کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو آپ فیش نہیں کر سکتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر تغیر بات کریں گے ایک دو تھوڑے اوپر کوئی بھی پروڈٹ میں دیتا ہوں آپ کو تو آپ اس کی جو اشیاء ہے وہ تھوڑی کم زیادہ کر کے اپنے کونٹی کوالٹی ریٹ کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میری کوشش ہے یہ دی کہ ریٹ بھی کام ہو اور چیز بھی اچھی بنے اور آپ کو زرزرہ اس کا مارجن بلے تو جو آج کا فارمولا ہے گلو کے متعلق جیسا کہ میں نے بتایا فارمولا آج اس طرح بنانا ہے آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ نے بیس گرام لے لینا ہے پی وی اے یہ ایک دانہ ہوتا ہے باریک سے دانہ چھنڑی کی طرح ہوتا ہے یہ پی وی اے پولی وینائل الکوہل اس کا نمبر دوسو ستارہ ہوتا ہے دوسو ستارہ نمبر کا آپ نے پولی وینائل الکوہل لے لینا ہے اگر یہ نہ مرے تو بی پی چھبیس لے لینا ہے آپ نے بی پی چھبیس یہ بھی وہی چیز ہوتی ہے تھوڑا سا ڈیفرنسیز میں دونوں لیکن بہترین جو ہے وہ اپنے پی وی اے پولی وینائل الکوہل یعنی کہ پی وی اے دو سو ستارہ کہہ کے آپ نے لینا ہے یہ دانہ آپ نے لے رہنا ہے یہ آپ نے بیس گرام لینا ہے بیس گرام لے کر یہ سو گرام کی ریشو آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو آپ مزید بڑھانا چاہے تو پرسٹیج کے ساتھ سے مزید بڑھا سکتے ہیں بیس گرام آپ نے لینا ہے پی وی اے دانہ دو ستارہ اس کے بعد آپ نے اسی گرام بلکہ آپ نے ایسی گرام نہیں لینا آپ نے ستر گرام لے لینا پانی ستر گرام پانی میں آپ نے بیس گرام پی وی دارنا ہے ڈال کے اس کو اچھی طرح گرم کرنا ہے اس کو ہیٹ دینی ہے اس کو میلٹ کرنا ہے جب یہ اچھی طرح میلٹ ہو جائے گا کافی بوائل ہو کر یہ میلٹ ہوگا جب یہ ایک جان ہو جائے پانی میں تو اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جائے گی یہ تھوڑا سا آپ گریے سے شکل میں آ جائے گا لائٹ سے گریے میں شکل میں آ جائے گا چولے میں پکانے کے بعد چولے میں پکائیں گے جب اس میں ڈیزول ہو جائے گا پی بھی دانا پانی کے انطرح آپ نے چولے کو فوراً بند کر لینا ہے اس کے بعد اپنی دس گرام اس میں ڈالنا ہے نا وہ ہے ویم سالونٹ ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے دس گرام آپ نے یہ لینا ہے چولہ بند کر کے آپ نے اس کے پی بھی اور پانی کو ایک جان کیا تھا اس لیگویٹ میں آپ نے دس گرام ویم ڈال دینا ہے ویم ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح گرین کر لینا ہے ہاتھوں سے گرین نہیں ہوگا یہ ہائی سپریٹ مشین سے ہوگا یا آپ چھوڑے سے لیور بھی اگر بنائیں گے تو جوسر میں جوسر کا جگل ہے اس کے اندر پہلے ہی جو آپ نے لیگویٹ بنایا یہ ڈالیں اس میں دس گرام ویم ڈالیں پھر اس کو ڈھکن دبا کے بند کر کے یا آپ گرم گرم میں ڈال سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا اشیو نہیں ہے تھوڑا تھنڈا کرنا چاہیے تو بھی کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا گرم رہے زیادہ بہتر ہے کوالٹی اچھی بن جائے گی تس گرام ویم ڈال کے آپ نے اس کو گرینڈ کر دینا جب یہ گرینڈ ہوگا تو گرینڈ ہونے کے بعد اس کی شکل بلکل چینج ہو جائے گی بلکل یہ وائٹ اور خوبصورت قسم کا آپ پر گلو تیار ہوگا ہائی کوالٹی گلو تیار ہوگا جو آپ کپڑے کی انڈسٹری میں بھی یوز کروا سکتے ہیں لکڑی پر بھی یوز کروا سکتے ہیں لکڑی میں یا فنیچر وغیرہ بنتے ہیں ان کو بھی پیکنگ کر کے سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ گلو چاہیں تو دکانوں پر بھی ایک ایک کلو کی پیکنگ بنا کے سینٹری والوں کو دے سکتے ہیں جو وہ جو پینٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو اسٹمبر وغیرہ جو مارتے ہیں اس میں ڈال کے وہ یوز کرتے ہیں تو یہ کافی ہائی کوالٹی گلو بنے گا مطلب کہ یہ کوئی لوکل گلو نہیں بنے گا آپ اسے دھڑلے سے بیٹ سکتے ہیں جہاں بھی دیں گے اس کی پکڑ کافی ہوگی اور بہت اعلیٰ کوالٹی کا بنے گئی ہے تو کوئی کمی بیشی ہے اگر آپ کو نظر آئے کہ اس میں کوئی مسئلہ مسائل آتا تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں اپنا امین کری بھی وٹس اپ نمبر بھی شو کروں گا آپ کریں یہ کہ کمیٹس میں اپنا کمیٹس دیں تاکہ میں آپ کو کوئی مسئلہ آرتا ہونا اس پر گائیڈ کر سکوں دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کا ایسا کیمیکل جو کہ آپ نے بنوانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ یا جاننا چاہتے ہیں کسی کیمیکل مطالق کسی بھی کیمیکل کے مطالق آپ جاننا چاہتے ہیں یا اس کا فائمولا چاہتے ہیں کہ میں کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ طریقے سے گائیڈ کر سکوں کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ ہمارے پاکستان کا نوجوان کاروبار کرے اپنا کاروبار کرے اچھا روزگار کمائے وہ خود کام کرے گا انڈسٹری لگائے گا چھوٹے لیول پر کام کرے گا تو اپنے ساتھ چار بندوں کو بھی کاروبار میں لگائے گا اس سے روزگار میں کمی آئے گی پھر روزگاری کم ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے اور لوگ برائی کی طرف کم جائیں گے اچھے کام کریں گے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے نوجوانوں کو بہتر سے بہتر گائیڈ کروں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات